موسیقی نیجی ٹی وی کے مزبان علی رضا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ اٹریف منگلہ بخاری آمد سجادہ نشین دربار حضرت سید جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ مقدوم سید زمورد لال بخاری سے ملاقات کی مقدوم زادہ سید حسن زمورد بخاری نے علی رضا اور ان کی ٹیم کا استقبال کیا اور نواتہ رات کی زیارت بھی کروائی مرکزی صدر انجمن اتھارچان محمد اکمل شیخ کی جانب سے مہمانوں کی عزاز میں پرتکلی فشایہ بھی دیا گیا اس موقع پر ای ایس پی سید سلیم شاہ ایس ای چوتھانا خان پورا سرد اللہ خان مستوئی چیئرمین پریس لب اوچریف شفیق شہزاد اور دیگر بھی موجود تھے اسسسٹنٹ کمیشنر ماتلی زارہ زاہد کی زیر صدارت گندم کی خریداری کے سرسلے میں اجلاس گندم کی خریداری کا مقررہ حدف مکمل کرنے کے لیے حکمت عملی تیگ کی گئی اجلاس میں گندم کی خریداری کے لیے باردانہ کی تقسیم کے نظام کو شفاق بنانے کی تجاویز پر گھور کیا گیا اجلاس میں تعلقہ ماتلی کے خریداری مراکز ماتلی کے لیے باردانہ کی بیس ہزار بوریاں ٹنڈو گلام علی خریداری مرکز کے لیے تیس ہزار بڑڈو کمرانی مرکز کے لیے پچیس ہزار تقسیم کی حکمت عملی تیگ کی گئی جبکہ باردانہ کی تقسیم کے لیے اخصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھانہ سرائے مغل کے ایسے چو سید سکلین بخاری سے پریس کلپ کے وفت کی ملاقات جائم کے خاتمے کے لیے پولیس کی کارکردگی کے بارے تفصیلی گفتگو کی گئی ایسے چو سید سکلین بخاری نے کہا کہ پریس کلپ سرائے مغل کی دوستوں کو علاقائی مسائل اجاگر کرنے پر خراجی تحسین پیش کرتا ہوں وفت میں صدر پریس کلپ سرائے مغل ساجد حسین ہنجرا چیئرمن پریس کلپ ملک شکیل احمد پرنس ہنیر نائب صدر چودی غلام شیر نائب صدر شبیر احمد شاہین اور دیگر بھی شامل تھے اسسسٹن کمشنر برنالا سردار اقبال حسن کا شادی کی تقریب پر چھاپا کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزی پر دلح اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ازاد کشمیر کے علاقہ برنالا میں پابندی کے باوجود گھر میں شادی کی تقریب چاری تھی کہ اسسسٹن کمشنر برنالا سردار اقبال حسن نے کاروائی کرتے ہوئے دلح اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا جبکہ شادی میں استعمال ہونے والے ٹرنڈ سرویس کے مالک کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا علاوہ عزیز سسٹن کمیشنر برنالا نے بزار کا بھی دھورہ کیا اور مارک نہ پہنے والوں کو جرمانے کیے متیاری میں وراثتی ارازی میں حصہ نہ ملنے پر خاتون کا احتجاجی مظاہرہ آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چار اکرز رئی زمین کو ٹھیکے پر دی تھی جس کو کچھ سالوں سے سحاک ٹاہری نصیر شاہ منظور اور دیگر ملزمان زمین بیشنے کے لیے بیپاریوں کو دکھا رہی ہیں جبکہ مطلقہ عملہ نے پانچ لاکھ روپے کی رشوت لے کر میرے والد کی زمین کے غاغذ روک رکھے تھے اور قاضوں کی ہرا پھیری کی جا رہی ہے متاثرہ خاتون نے آلہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے میکمہ لائف سٹائکی سید پور میں کاروائی بارہ کلوں مزرس صحت گوشت فروک کرنے والے کو گرفتار کر لیا اور مزرس صحت گوشت کو تلف کر دیا اس سوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے سید عمر آباس سے جی عمر آباس آگیا کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے ہاں جی بلکل پندہ درہان نوائی گاؤں پنڈی سید پور میں ناکس گوشت کی فروت پر اسسٹن کمیشنر میاں مراد حسین نیگوکارہ کی اعدائیت پر ڈی پی ڈیکٹر لائف ٹاکڈ ڈاکٹر زفر اقبال نے کروائی کرتے ہوئے بارہ کلوں ناکس گوشت زبط کا لیا جبکہ کساب کلیم کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے ساغہ تھانا چلار پوشی میں جمعہ کرا دیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر میاں مراد حسین نیگوکارہ کینا تھا کہ ناکس گوشت سمیت دیکھر ناکس اشیاء کی روت قانون جرم ہے کسی کو انسانی سے اسے کیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ پوری تحصیل میں میاری اشیاء کے فروت یقینی بنانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں کسی بھی شکیت کی صورت میں اسی آفز کے دروازے ہر آس عام کے لیے کھلی ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان اور مبارک کی آمد سے قبل بہتر اور میاری اشیاء کی مکرہ قیمتوں میں فروت سمیت ان کی فرامی یقینی بنائی جائے گی بہت شکریہ سید عمر آباس ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا قانون بنانے والے ہی قانون شکر نکلے وزیر مملکت شبیر قریشی کا درجن و فراد کی حمرات ترقیاتی منصوبوں کا افتتہ کرونا ایسو پیس کو ہوا میں اڑا دیا حکمتی نمائندے کرونا ایسو پیس کی دھچیاں اڑانے لگے ملک بھار میں کرونا کی تیسری لہرتیں سیاستانوں کی ہی ہے قانون بنانے والے ہی قانون شکر نکلے وزیر مملکت نے کرونا ایسو پیس کی دھچیاں اڑا دی وزیر مملکت شبیر علی قریشی نے درجن و فراد کے ساتھ اپنے حلقے میں کرونا ایسو پیس کو نظر انداز کر دیا شبیر قریشی نے ٹرف ٹال سولنگ گھلیوں اور نالیوں کی پختگی کے اس منصوبے کی افتتہائی پروگرام میں نہ خود ماس لگایا نہ ہی کسی سے لگوایا اور نہ ہی سماجی فاصلہ برقرار رکھا چینیوٹ کے سرکاری سکولوں میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ شہر اسراپا اتجاج بن گئے اس حوالے سے مزید جاننے کیلئے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے کیسر ویند سے کیسر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی بلکل سرکاری سکولوں میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں دن بدین اضافہ سرکاری سکولوں میں مار نہیں پیار کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سرکاری سکولوں میں تشدد کا سنسلہ نہ رکھ سکا بوانا کے نوائی گاؤں چاک نمبر اکستاسی حاکمے والا میں گورنمنٹ پریمری سکول میں تینار ٹیچر جلیل احمد نے سبق یاد نہ کرنے پر اول جماعت کے طالب علم عمر صدیق کو تشدد کا نشانہ بنایا دوسری جانب لالیا کے سرکاری سکول میں چوتھی کلاس کے طالب علم جوید حسن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جوید حسن کی والدہ نے نقشہ مضروبی بھی حاصل کر لیا چنوڑ کے علاقے تھٹا کرمشاہ کے سکول میں بھی ٹیچر منور حسن نے تیسری کلاس کی طالبہ پر بھی تشدد کیا جس کے بعد طالبہ میرا حسن بہوش ہو گئی سرکاری سکولوں میں تشدد کی وجہ سے کافی بچے سکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں والدینڈ ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ اور سی او ایڈوکیشن سے بھی فوری طور پر نوٹس لے کر ٹیچر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ کیسے روینس سمیہ تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا ڈیرائی سمیل خان میں ٹائر پھٹنے سے رکشہ اولٹنے کے باعث پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں تیبی امداد کے لیے مقامی ہسپیتال منتقل کر دیا گیا ٹانک روڈ نرز چیکان اٹھا پر تیز رفتہ رکشے کا اچانک ٹائر پھٹ گیا جس کے باعث رکشہ پر قابو ہو کر اولٹ گیا حادث سمیہ پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے عمل مکمل پہلے مرحلے میں امیدواروں کا ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر نئی مشین نے میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے ریمینی مسائل کے حل کے لیے پٹواری بھرتی کا عمل شہری ہے امیدواروں کے لیے تین سینٹر گورنمنٹس ہائی سکول سوشل ہائی سکول اور اسلامی پابلک سکول بنائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ 166 درخواستیں مسترد کی گئیں 60 امیدواروں کے اعتراضات دور کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ پٹواری بھرتی کے لیے 1120 میل اور 196 فی میل ٹیسٹ دے رہے ہیں تمام طرح مراحل کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو نے کہا کہ پی ٹی ای ای ایم ایف کی ڈیل سے پاکستان نے معاشی خود مقتاری خودی ہے کسی دور میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا موجودہ حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہیں آرڈیننس کے طرح سٹیٹ بینک پاکستان کی پارلیمان اور عدالت کو جواب دے نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کبھی کوئی اتنا کنفیوز وزیراعظم رہا ہے تین سال گزر گئے کسی کو نہیں پتا وزیراعظم کی پالسی کیا ہے آج تک عمران خان نے پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کیا وزیراعظم میں صلاحیت ہی نہیں کہ ملک کو چلایا جا سکے زمین پھٹی نہ آسمان گیرہ چنیوٹ میں مسلحہ عباشوں کی خوابن کے سامنے بیوی سے زیادتی متاثری نے عالی حکم سے کاروائی کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کیسر وینس سے جی کیسر اگاہ کیجئے کا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی بالکل چنیوٹ میں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گیرہ وحشی درندے خامند کے سامنے بیوی کی عزت تار تار کرتے رہے مسلحہ افراد کی اصلے کے زور پر خامند کے سامنے بیوی سے اتماعی زیادتی چنیوٹ کے علاقے امی پر روڈ پر ملزمان نے موٹسائیکل سوار میاں بیوی کو روکا اور فاصلے پر لے جا کر جنسی دنیلی کا نشانہ بنا ڈالا افسنو سناک واقعہ چنیوٹ کے علاقے امی پر روڈ پر پیش آیا خامند کا کہنا تھا کہ ملزمان جوید تائر فضل وغیرہ آسمان بیوی کو گن پوائنٹ پر میرے سامنے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے متاثرہ آسمان بیوی کے خامند زکاہ اللہ نے ملزمان کے خلاف تھانہ بوانہ کو درخواست بھی دے دی متاثرہ خاندان اپیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آئی جی پنجاب اور ڈی پیو چنیوٹ سے فوری نوڈس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ کیسر وینس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا پاک پتن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فہش رکس کرنے پر تین رکساؤں سمیت 26 افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیئے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فیض فرید سے جی فیض اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل ایس ایچو تھانا سیٹی عاشق عابد مہار نے اپنی ٹیم کے مرہ ملہ پیر کریاں میں کاروائی کرتے ہوئے میندی کے فنکشن پر پاس مجرہ کرنے والی تین رکسائیں اور تریوی تماش بین گرفتار کے تماش بینوں کی طرف سے رکسائیوں پر نشاور کی گئے رکم اور تماش بینوں کے قبضہ سے کول چھپنجہ ہزار چار سو اچی رپے اور اٹھارہ ہزار موبیل فون برامت کر کے مقدمات درج کر لی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ فیض فرید کیچی آرہ والا جی بہت شکریہ فیض فرید ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا کوٹلی میں شادی کی تقریبات سمیت ہر قسم کے استعمال پر پبندی آئیت کر دی گئی نوٹیفکیشن جاری کوٹلی میں شادی کی تقریب کی وجہ سے کوٹلی میں کرونا کیسیز میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا جس کے باعث کوٹلی میں ہر قسم کے استعمال پر پبندی آئیت کر دی گئی جس کی خلاف ورزی پر جمعنا آئیت کیا جائے گا اور سمان بھی ثبت کر لیا جائے گا آر این این نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانا عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کجراوالاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانا عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلواجات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں